نمازکار بہت بہت سوادت ہے آپ کا بہت شکریہ راجل جی اور آج کی اس کہانی کو پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھکی جو ہماری پرمننٹ اسطمب ہے ایک کھولا محمد جانی بانی دیکھی کا اور ساتھ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھک میں ایک نئی اینٹری ہوئی ہے اور بڑی زبرگست زوردار اینٹری ہوئی ہے اور اگر وہ اینٹری کچھ گنگن آتے ہوئے ہو جائے تو مزا آ جائے کچھ بھی یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے تین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغز کی کشتی وہ بارش کا پانی وہ کاغز کی کشتی وہ بارش کا پانی بہت بڑی ہے بہت 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 چاندار بہت اچھی آواز ہے آپ کی بہت 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 بھی ساری چہل پہل سے کٹی سی کھڑی تھی سچمچھ کٹی یا پوری طرح لپ کیا کہے آوازوں کے جنگل میں ارمی بونی ہو اٹھی ہے دوست میرا ہے پٹی میرا ہے میرا میرا کیا ہے کیا ہو روی تم میری آج تمہیں جو اتنا سمان مل رہا ہے ورشی کے سروشریشت گیتکار کا پورسکار ملا ہے اس میں کیا میرا ذرا بھی ہاتھ نہیں آنکھیں تو اس عورت پر ٹکی تھی جو دھیر و سا شنگار کیے اپنے گول چہرے پر چوننی برابر سندور کا ٹھیکہ لگائے روی کی بغلگیر ہو مہمانوں پر سواغت کر رہی تھی وہ بدھائیاں وہ شد بدھائیو بابی جی بھائی ہم نے تو کل رات ہی ریڈیو پر خوش خبری سن لی تھی مبارک بابی صاحبہ اپنے روی نے تو خط مار لیا میں کہنے دوست کس دا یہ کوئی ممولی بات ہے تمہارے دائرے میں کیا میری ذرا پی چگہ نہیں رہی پچھلے دس ورشوں سے میں نے تمہیں صرف دیا ہی دیا ہے لیکن آج بدھائی میں پایا کیا یا نیرا کونہ یہ گمنام آور ہاتھ سارا شرے تو تم نوٹے لے رہی ہو بھی نا روی کی پتنی ہو نا اور ارمی نے بھاری آنکھوں سے ہاتھ میں تھنی لپا کی بوتل پھونے میں لڑکا دی اور دھیمے قدموں سے چھپ چاہ بنگلے کے ٹیرس پر آ گئی اب نیچے کا کچھ نہیں دیکھتا تھا جو کچھ تھا شامی آنے کی چھت کے اندر تھا یہاں تو بس بیچ سے ساتھا لہراتا سمندر دیکھتا تھا جس کی چلتی لہریں بیچ کی ریت کو شن شن میں ڈھیر اور چاندنی سونپ دیتی جب ارمی بمبئی آئی تھی تو یہی سمدر تٹھ تھا اور یہی اس کی پہلی ملاقات روی سے ہوئی تھی کتنے سال گزر گئے کتنے اتار چڑا سکڑک جھیل گئی اورمی پر وہ دن آج بھی آنکھوں میں جیوں کا تیوں اپس ہے جب جیجا جی پوچھ رہے تھے ناریل پانی پیو گئے اورمی بھائی زرہ تین ناریل پانی تو دینا ہلکی ملائی والے ارے یہ تو روی ہے روی ارے بھائی ادھر روی اورمی نے دیکھا سمندر کے ایک دم کنارے سے پتلون کے بھیگے پائنچے لیے لپٹی لپٹی چال میں ایک ساملہ سا لیکن اندہ وقتیت کئی ہوگ اسی اور چلا آ رہا تھا کہاں یار کہاں ہو آج کل ارے کچھ خبری نہیں رہتی تمہاری وہ مسکر آ کر آہستے سے بیٹھ گیا نمستے بابی جی پھر ارمی کو دیکھ چونکا جیجا جی ہس پڑے بھائی سالیس آئیوہ ہیں ہماری ہندری لٹریچر میں ایم اے نوکری کرنا چاہتی ہیں اور ارمی یہ ہے روی کمار بہت اچھے گیت لکھتے ہیں بیسے لیکھی کا تو ہماری سالیس آئیوہ بھی ہیں اچھا روی کی آنکھوں میں چمک اٹھی اور دور دور پورا رے دلہ تٹ چمک اٹھا ارمی کچھ لجا سی گئی شائرہ ہے بھائی آنکھیں پھر چمکیں اردو میں لکھتی ہیں اردو مشرت ہندی میں لکھتی ہیں ارمی نے پہلی بار موک کھولا تو تالو کی خشکی میں جیت چپک سی گئی اس نے ناریل کا اسٹرو بچاو کی طرح ہوتوں میں دبا لیا ارے کبھی آؤ گھر تب سننا ان کی گزلیں سنوں گی تو میں بھی اتنے پڑے گیتکار ہیں آپ جی کہاں ابھی تو سٹرگل کر رہے ہیں جبلپور سے چلے تھے فلمی گیتکار کا سپنا لے کر دیکھیں کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہنے کے لہزے سے ارمی کو بڑا اپنا پن لگا وہ بھی تو اجبل بھوشہ کا سپنا لے کر آئی تھی آئی تھی یا پلائن کیا تھا پاپا کی زرزر گرستی سے ماں کی بیمار گھوٹن سے اپنے چھوٹے بڑے آدھا درجن بھائی بہنوں کے چرماراتیں سپنوں سے جیا کی شادی میں پاپا بے تہاشا کرزوں سے لگ جئے تھے ہر مہینے وہ کرز کش در کش چکاتے جاتے گھر کے سبھی خرچوں میں کٹوٹی کر دی گئی گھوٹن کے جنتے ہی ماں یوٹرس کے کینسر کی شکار ہو گئی ماں کے خات پکڑتے ہی پاپا تو لڑکھڑائے ہی پرمی بھی نیراش ہو گئی ایم اے کا آخری سال تھا جیا نے لکھا تھا پرمی ایکزام دیتے ہی یہاں آ جانا تم اب کہیں نہ کہیں تمہیں لگا ہی دیں گے پاپا کو بھی سہارا ہو جائے گا اور تمہارا بھی من لگ جائے گا پتلون کے ریت جھٹکات جی جا جی اٹھ کھڑے ہوئے تو چلا جائے اب تم تو چرنی روڈ جاؤ گے نا ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ٹیکسی لیے لیتے ہیں اور پھر سنڈے پکا رہا نا بھائی تم تو چار پانچ بجے ہی آ جانا آرمی کینٹین سے رگو رم کی بوٹل دے گیا تھا جو کی تیو ہی رکھی ہے رم کے نام سے روی کا چہرہ کھلایا اس کھلن میں ایک کشش بھرا آمنتن بھی محسوس ہوا ارمی کو کمیز کے کھلے بٹن سے جھاگتے مٹھی بھر وہ تامبئی بال پھر ارمی سے دوبارہ اس اور نہیں دیکھا گیا ٹیکسی میں بیٹھتے ہی آنکھیں سڑک کے پڑھڑی طرف لگے سائن بورڈ پر ٹکا دی لیکن ہر بار ارمی ان نظروں کا آمنتن نہ جھٹلا پائی بس سمودر کا کنارہ ہوتا کبھی جیا ہوتی تو بیٹھنے میں دوریاں ٹھوڑی بڑھ جاتی اور جب ایک آنت ہوتا تو روی کے کندے پر ارمی کا سر ہوتا روی نے دوڑ دوپ کر کے ارمی کو سکول میں لیکچرشپ دلوا دی تھی اور خود بھی جو اور شور سے گیت لکھنے میں جھٹ گیا تھا چڑنی روڈ پر تب وہ چول میں رہتا تھا کئی بار ارمی اس کے ساتھ چول کے کمرے میں آئی تھی کمرے میں دھوائی دیوار پر ٹنگے سیلے بلک کی مریل روشنی میں کتنی بار روی نے اسے اپنے گیت سنائے تھے وہ بھی اکثر اپنی چھوٹی سی نوٹ بک اٹھتا تم میری پریڑنا ہو ارمی دیکھو تمہارے آتے ہی میرے سوکھے گیت کتنے رسیلے ہو اٹھے سچ ارمی اور چھوڑ سے بھر اٹھتی لگتا روی کو پاتے ہی اس کی زندگی مخر ہو اٹھی ہے پھیرے پانی میں مانو لہریں پیدا ہو گئی ہیں مانو کلاروں سے ٹکرانے کی تاب آ گئی ہے اس میں پھر ایک دن بھونوں کی سیکانت میں بہ گئے خوش آنے پر ارمی نے روی کو ترپتی سے سوٹے پایا مانو ایک ماسوم بچہ ترکت کو سو رہا ہو لیکن خود پر خود پر ارمی کو بڑی گلانی ہوئی یہ کیا ہو گیا اس نے روی کو جھجور ڈالا خمار بھری آنکھوں سے روی نے ارمی کو تاکا وہاں گلانی کا دعوانند دھدک رہا تھا روی روی ارمی چلو جیہا کے پاس مجھے ان سے مانگ لو ابھی ابھی اسی وقت چلو روی نے اسے باہوں میں تھام لیا ارمی کیا ہو گیا تمہیں ارے شادی تو ہم کریں گے ہی مجھے تھوڑا جم تو جانے دو تمہیں کیا چول ملا کر سڑا دوں بولو زراسی بات پر پریشان ہوئی جا رہی ہو زراسی بات ہے تم نے ایک کا ایک ہی مجھے سارے حدکار پالیے یہ زراسی بات ہے روی چٹائی پر سے اٹھا گوڑ سے ارمی کا چہرہ دیکھا اٹھ کر ہری تائی لگے مٹکے سے گلاس میں پانی بھرا اور اس کی تھوڑی اٹھا گلاس خوٹوں سے لگا دیا دوسرے ہاتھ سے اس کے بال نہایت معصومیت سے سمارتے ہوئے کہنے لگا مجھ پر وشواس کرو ارمی میں نے جو کچھ کیا پورے ہوش میں کیا میں تمہیں کبھی دھوکا نہیں دوں گا اور ارمی نے مقبور ہو اس کے سینے پر سر ٹکا دیا دو برس بار جیجا جی کا چنڈیگر ٹانسفر ہو گیا جیا چاہتی تھی ارمی بھی ساتھ چلے پر نوکری ارمی کو آڑ دے کر بچا لے گئی ارمی ایک فارسی پریوار کے ساتھ بطور پیئنگیس رہنے لگی چھوٹے بھائی گڑڈن نے آنا چاہا پر اس نے مکان کی سمسیا لگ دی من میں یہ بھی تھا کہ گڑڈن کے آتے ہی اس کی رتی رتی آزادی چھن جائے گی پاپا کے پاس خبریں پہنچ جائیں گی اور وہ ایک لمحہ سکھ کو بھی ترس جائے گی روپے وہ ارمی میں برابر بھیجتی رہی تیہاروں پر گھر جاتی تو دھیر چیزیں لے جاتی پاپا کو دلاسہ دیتی پاپا اب ذرا بھی فکر مت کریے تھوڑی روپے جھوڑ جائیں تو پھر ماں کا بمبئی کے کینسر انسٹیٹیوٹ میں چیک اپ کراؤں گی ایک دو بار ماں نے اپنی ترہا بھری آواز میں اس سے بیعہ کا پوچھا بھی تھا ارے ارمی سن تو اس سہارن پرو وارے وکیل صاحب ہے نا ان کا بیٹھا بلائج سے ٹریننگ کر کے آ گیا ہے کہوں تو تیرے بیعہ کی بات چلاؤ پر اس نے انکار کر دیا تھا جس دن ارمی کا جن دن تھا اسی دن روی کو پہلی فلم ملی فلم کے دسوں گیت روی نے لکھے اس رات جبو بیچ پر آدھی رات تک روی ارمی کے ساتھ پوشیہ کے سپنے سنجوتا رہا تھا ارمی یہ فلم مجھے تمہاری قسمت سے ہی ملی ہے لگتا ہے گھورے کے دن پھر گئے تم گھورے ہو اے اتنا مت حسو دیکھو لہرے بھی گھورا کے پیچھے لوٹ گئی روی نے اس کی نان دبا دی اور دونوں دیر تک ہستے رہے تھے اس کے بعد جیسے دنوں کو پر لگ گئے وہ پر جو چھوہ تو بہت ملائم لگتے ہیں پر جن کی چھوہن دیر تک جسم تھا راتی رہتی ہے روی کمار نے جوہو میں کھٹا ارمی نے نوکری چھوڑ دی اور بطور پر سیکریٹری روی کے ساتھ رہنے لگی گھر پر وہ دگنے پیسے بھیج دی ارمی نے بنگلہ اپنے ڈھنگ سے سجایا پرتے فرنیچر کٹلری سب ارمی کی پسند کے سنمائی کا دبل بیٹ پر نائیلون کی نیلی گول مسہری بھی ارمی نے درزی گھر میں بیٹھا کر سلوائی مسہری میں چاروں طرف ریش میں ڈور تھی جسے کھیچو تو مسہری مکڑی کے جال کی طرح سیلنگ پر ٹنگ جاتی اور چھوڑو تو گول لہنگے سی پلنگ کو اپنے میں سمیٹ لیتی یہ روی اور ارمی کا کمرہ تھا دن کا کوئی حصہ نسچک نہیں تھا جب بھی روی کا من ہوتا وہ پلنگ پر آنکھیں موندے لیت جاتا اور ارمی پاگز گلم لے اس کی گنگ گناہ ہٹ لی بھر کرتی رہتی تار اتنے جڑ چکے تھے دوریوں کا احساس پتنا ہوتا لیکن نہ جانے کیوں روی شادے کے بات تال جاتا کر لیں گے بابا اگنی کے پھیرے بھری تو لگانے ہیں اور می منی من تڑپ اٹھتے تو کیا جان ان پھیروں کی قیمت آج میرے پاس سب کچھ ہے یہ بنگلہ احشو آرام تم پر وہ مریادہ وہ عدیقار تو نہیں ہے جو ایک پتنی کے ہوتے ہیں روی جب بھی تمہارے دوست مجھ پر نظرے ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں ان پیاسی نظروں کا صرف ایک سنتوش ٹھوٹ ہوں کاش روی تم سمجھ پاتے لیکن پرکٹ میں وہ ہوت کاٹ کر کہ اتنا ہی کہہ پائی آرے تو صرف اگنی کے فیروں سے ہی بات کیوں اٹکائے ہو روی تم سمجھ ہنی مر دن چر رہا اور بد پر جی مشکل سے ملی شورت کے دیوانے پن نے روی کو بیمار کر دیا خاصی اور جوڑوں کا درد لگتا خواہ ستھائی روپ لے رہا ہے ارمی نے خوب سیوہ کی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا آخر گھبر آکر روی اس کے ایک رات پہلے ارمی کو ما کی ملکی کی خبر ملی بد حواس ارمی صبح کی فلائٹ سے گھر چلی گئی ما گھر کو ایک دور کی طرح باندے تھی تو ٹوٹتے ہی گھر بھی بکھر گیا ما کی تیروی کے بعد جب جی جانے لگی تو ایک کونے ملے جا کر ارمی کو سمجھایا دیکھو ارمی تم سمجھدار ہو سہارن پور والے اب تک جواب کے انتظار میں ہیں تم شادی کر لوگی تو گردن چونیا کو ہم دونوں مل کے پڑھا لگی بھابش بن جائے گا پاپا کو تم دیکھ رہی ہو کس قدر ٹوٹ چکے ہیں پھر سر جھکا کر سنا ما کے بعد اب جیا ہی ہیں پھر بھی جیا میری فکر نہ کرو تم نمو کی شادی کراؤ اس کی شادی ہوگی نا تو پانچ دس ہزار تو میں بھی خرچ کر سکتی ہوں جیا نے اواق ہو سنا کچھ سالوں میں یہ سنکوچھی لڑکی کتنی بھی کتنی موکھر ہو گئی ہے ارمی روپے کا لالچ نہ دو ارے بھائی اپنے کو دیکھو باقی سب کی قسمت میں جو ہوگا اسے کون روک سکتا ہے نہ تناو میں سب کی مرضی کے خلاف ارمی بمبئی لوٹی لوٹ کر پایا ربی کو اس کے ڈیڈی آکر جمل پر لے رام سنگ نے بتایا ساہب کئی بار پوچھت رہے کہ گھر میں کون کون رہتا ہے بار بار آپ کے بارے میں تحقیقات کرت رہے گھر تو ایسے سجا ہے جیسے فیملی والوں کا ہوت ہے ارمی مسکورا کر رہ گئی ارمی کے لوٹنے کے قریب 20 دن باد روی کی کوئی خبر نہیں آئی ٹرنک آل تو لگا ہی سکتا تھا تب گیٹ پر ٹیکسی آ کر رکھی دیکھا روی کے اترنے کے ساتھ مہاور رچے پائل اور بچھوے پہنے مکھمالی چپلوں میں ایک اور جوڑی پیر بھی اتر رہے ہیں ارے تم کب آئی ارمی رام سنگھ سامان تو اتارو ٹیکسی میں سے روی ارمی بہچک تھی روی بہت نروز تھا ارمی سے سامنا ہونے کی تو بلکل امید نہیں تھی کامتے ہاتھوں سے اس نے ساتھ آئی عورت تا ہاتھ پکڑا بینا یہ ارمیلہ ہے میری پرائیویٹ سیکرٹری بھائی کیا کریں ارمی اتنے آنن فانن میں سب ہوا کہ خبر تک دینے کی محلت نہیں ملی ارمی کو لگا پوری زمین ہل اٹھی ہے اوہ بھوچال آیا ہے کیا گیٹ کا سرہ بھی نہیں دکھرا مجھے سانس بھی نہیں لی جا رہی اوہ روی کم گھٹ رہا ہے خوچ ڈک رہ جب ارمی کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا پرائیویٹ وارڈ میں اکیلے سامنے صرف رام سنگھ تھا میم صاحب اچھی تو ہے نا آپ صاحب اب ہی نے گئے ہیں بول کے گئے ہیں کہ میم صاحب کو ہوش آ جائے سائیگل صاحب کے آفیس میں فون کر دی نا ارمی نے اشارے سے پانی مانگا گلہ تر ہوا تو احساس ہوا اور سب تو خوش ہو چکا ہے نہیں رام سنگھ خون کی کیا ضرورت ہے اچھی تو ہوں میں رام سنگھ جلدی سے تھرمت میں سے گرم پانی نکال کافی بناتے پہ بتانے لگا میم صاحب آپ گیٹ پر ہی بہوس ہو گئی رہے اسی ٹیکسی میں آپ کو یہ لائے ہیں ہٹ اٹیک تھا آپ کو کیا وہ بھی آئی تھی کون مالکن نہیں صاحب انہیں اندر بٹھا کر کہہ دیئے کہ آپ کو اسپطال پہنچا کر آتے ہیں پہچان والی ہیں کلیگ ہیں جانا تو پڑے گئی صرف پہچان بھائی ہن ارمی کے ہاتھ لوہے کے پلنگ کی پٹی پر چوب اٹھے تھے شام کو روی آیا ارمی کو نرس انجیکشن دے رہی تھی کمر تک سفید چادر روڑے وہ خود بھی کفن ہو چکی تھی ایک لاش روی نے والے سے اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا تو ارمی خڑپ اٹھے کیوں چیچی کیوں کیوں روی کیوں آخر کیوں روی کیوں روی ارے ارمی کیا کرتی ہو اتنا سیویر اٹیک ہو چکا ہے اس پر یہ ایکسائیٹمنٹ مرنا ہے تمہیں مہ مہ ڈالنے میں تم لے کیا کسر چھوڑی ہے روی چار سالوں سے تم اس سے شادی کی چھوٹے بادی کر دیا ہو میرا من میرا شریر ایک پتی کی طرح بھوگا تم نے لیکن مجھے کیا ملا صرف رخیل کی پدری ہی نا کہتے ہوئے ارمی نے تھک کر اس کے تھکیے میں سر گڑھا لیا اور بے ساکتا رونے لگی روی نے اس کا سر اپنی گوڈ میں رکھ لیا ننی بچی کی طرح وہ اسے مناتا رہا کچھ کارتا رہا ایسا نہیں کہتے ارمی تم تو میرا جیون ہو میری پیڑھنا تم نہ ہوتی تو میں ادھورا ہی رہتا میرے گیت ادھورے تھے میری زندگی ادھوری تھی آج جو میں ہوں صرف اور صرف تمہاری بدولت ہوں ارمی مشواس کرو میرا ارمی پیدھن لگے اب میرا کیا ہوگا روی کہا جاؤں گی میں تمہارے لیے سب سے لڑکر سب کو ناراض کر آئیں میں روی تم کہیں نہیں جاؤ گی ارمی تم صرف میری ہو اور میری ہی رہوگی بینہ پتنی بن سکتی ہے پر میری پریڑنا نہیں میرا حوصلہ نہیں میں نے ورسوہ میں ایک فلیٹ بک کر دیا ہے تمہارے لیے خوب بڑا ٹیرس ہے اس کا وہاں تم اپنی پسند کے سب گلاب لگانا اور اپنے دھنگ سے سجانا اسے اور پگلی روی صرف تمہارا ہے میں کہتا تھا نا اگمی کے فیرے کوئی مانتہ نہیں رکھتے روی کے وقت اگمی نے سمرپن کر دیا اور کرتی بھی کیا پاپا کے پاس لٹ نہیں سکتی تھی سرویس تھی نہیں جو اپنا اور اپنے گھر کا تھوڑا بہت بوج اٹھا پاتی اور پھر روی سے اسے بے انتہا پیار بھی تو تھا ورسوہ کی فلیٹ میں وہ کئی دنوں تک اپنے کو ایڈجس نہیں کر پائی بیٹ شیٹ بچھاتی جو کہ بنگلے کی اپنی گول مسہری یاد آجاتی تصور میں بوانڈر سا اٹھتا اب تو بینہ روی کے ساتھ اس مسہری میں سوتی سوچتے سوچتے اس کے دماغ کی نصیت تڑک اٹھتی ارمی سے روی کے رشتے کی بات جاننے والے جو دوست پہلے اسے سہت سلک سمجھتے تھے اب سچیت ہو گئے تھے چونکہ وہ شائرہ تھی اتنے بڑے گیتگار کی اتنی گھنیس سیوگ نی تھی رو پرنگ میں تو ماشاء اللہ ایک دم بے مثال تھی ایک آدر بھرا دائرہ سا کھچا تھا اس کے اور روی کے دوستوں کے درمیان لیکن بینا اسے بہت گئی گجری سمجھتی جیسے سڑک کی دھولو اس کے پتی کی ہی تاب ہے جو اسے ماتے پر سجائے بیٹھے ہیں یوں تو ارمی نے پہلے ہی کچھ کیا لگا لیا تھا کیونکہ روی کے گیت اس سال کافی ہٹ ہوئے تھے فلم انڈسٹری میں چرچہ گرم تھی کہ اس سال تو روی کمار کی چانڈی ہے رات جیسے ہی ارمی نے ٹی وی پر خبر دیکھی سنی ترانت فون پر روی کو بدھائی دینے کے بجائے خود بنگلے پر جانا تی کیا وارڈ روپ میں سے نیلے ریشن کی وہ ساڑی نکالی جو روی نے پہلی فلم ملنے پر اسے اپہار میں دی تھی ماتھے پر نیلی بندی لگائی تو آئینے میں بینہ کا غرور بھرا چہہا تیارتا نظر آیا بندی ہو تو سندور کی پہئی اسی میں نادی کی گریمہ ہے مسکرا کر اس اس کی پیتے پایا بینہ دونوں بچوں ٹینو اور سنی کے ساتھ پارک میں ٹہلے جئی تھی ارمی نے چھکے سے روی کے آنکھوں پر اپنی ہتھے لیا رکھ دی پل بھر میں روی ہس پڑا ارمی مبارک روی بہت بہت مبارک کمرے کے نیلے آلوک میں نیل بری سی ارمی روی اپنے پر کابو نہ پا سکا پل اسے باہوں میں بھر لیا اس کی حق دار تو تم ہو ارمی تم میری پریہ نہ دور کھیچتے ہی نائلون کی گول مسیحری نے دونوں کو اپنے میں سمیٹ لیا ایک ایک روی کے گیت کی کڑی ماحول کو سوپلی سا احساس دینے لگی پیار ست آئی تو ارمی کی تندرہ ٹوٹی سب کچھ ویسا ہی تھا پس نہیں تھا تو ان دس ورشوں کا اور چھوڑ جو اس نے روی کے ساتھ مل کر جیا تھا بہار کجموں سے اتر کر وہ فرن سے شامی آنے گیتوں کا ریکارڈ لگا تھا چار پانچ پترکاروں کا سمو ہاتھ میں کلم کاغذ اور دو چار عدد فوٹوگراؤ روی اور بینہ کو دھیرے کھڑے تھے روی جی یہ تو بتائیے اتنے کشش بھرے گیتوں کی پیرنا کون ہے پرمی کو لگا مانو جواب میں روی بلکل آپ سے ملتا ہے بینہ جی کیا آپ ہی روی جی کی پیرنا ہے بینہ کھل کھلا کر ہٹ پڑی پتی تو پتی کی پتی مار درشت سب کچھ ہو دی بھئی جل کر رہ گئی اپنے کو اتنا ہین اتنا گراؤ اس میں کبھی نہیں محسوس اس بینہ نے تو اچانک فوٹو کچھنے کی جردو جہد میں فوٹو گراؤ کا کیمرا روی کے گلاس سے ٹکرا گیا اور اس کا سلک کرتا شراب کی لکیر سے سج اٹھا بینہ نے حکم سا دیا اپنی بیٹ تل گفی کے لیے پرس روی نے وہاں کھڑے کھڑے کرتا اتار بینہ نے آنکھے ترے روی کو کچھ سدھا میں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کیا کرتے ہو سب کے سامنے ہی ٹینو بیٹے ذرا ڈیڈی کا دوسرا کرتا تو دے جاؤ تیل کے موڑ میں اچھلتے ہوئے ٹینو شین کش سے دوسرا کرتا اٹھا ہوا میں لہراتا لائیا اور ڈیڈی کے ہاتھ میں تھما 9 2 11 اری یہ اس میں نیلا داک سے کیا لگا ہے ذرا دکھائیے تو مجھے ہاتھ میں کرتا نے بینہ نے دیکھا کرتے کے سینے پر ایک نیلی بندی چھپکی ہے نیلی بندی یہ تو کہتے کہتے بینہ رک گئی سب جانتے تھے کہ بینہ بندی نہیں لگاتی سندھو ٹیکہ لگاتی ہے کمام بھیڑ کی آنکھیں پورتے کی نیلی بندی پر چھپکی تھی مانو اس کے ماتھے کی بڑی سی سندھولی بندی سے اس نیلی بندی کا تال میل بیٹھا رہی تھی بینہ کا چیرہ اچھ گیا پچھلے دو گھنٹے سے نے جوڑ ڈالا اب وہ تھی بھیڑ تھی اور تھی تمام آنکھوں میں اس اس کی نیلی بندی جسے مکوٹ کی طرح سجائے وہ ملکہ سے کاؤنٹر تک آئی ویر سے گلاس بھرا اور ریکارڈ پلیئر کے پاس سٹون پر بیٹھے نمیو وک سے بولی سنو روی گیت بہت بہت بڑی پرستطی شاندار دنیا بہت آپ کا یہ کہنا ہمارا منوبل بڑھا گیا بہت اس کہانی کو پڑھتے ہوئے ہم لوگوں کو کئی بار لگا کہ یہ کہانی لکھتے وقت جو لکھتے ان کے من میں کیا رہا ہوگا کیونکہ گرمی کی اتنی ٹوٹن اتنی ہوتن کی لگتا ہے کہ اتنا ٹوٹنے کے بعد کوئی ثابت کھڑا ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تو آپ نے اس کو کیسے جوڑا کہاں کیسے بار ایسا ہوتا نا کہ کہانی شروع ہو جاتی پھر رند تک پہنچ پہنچ مشکل ہو جاتی میں تو آپ لوگوں کی پرستطی دیکھ کر نیشب دھوں کہانی اتنی جیونت ہو اٹھی ہے آج سے کئی سال پہلے یہ کہانی دھرمیوں میں 1980 میں چھپی تھی 1980 کے دشک میں چھپی تھی اور ابھی آپ نے اس کو مطلب اپنے شاندار کیا بولنا چاہیے میں تو یہ کہوں گی کی پرستطی جو آپ کی رہی ہے اس نے کہانی کو بلکل جیونت کر دیا ہے حالان کی بیچ بیچ میں بہت ساری پتری کھائیں اس کو لیفٹ کرتی تھیں چھاپتی تھیں یہ کہانی بہت چرچت رہی بہت زیادہ چرچت جس دنہ دھرمیوگ ساپت تھا اور ڈاکٹر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ منجو سی نے دور درشن پر اور میٹرو چینل جو اندر چلتا تھا دھارا واہک شروع کیے تھے شروعات انہوں نہیں کی تھی تو ان کا ایک دھارا واہک آتا تھا کہانی نام سے اس کے لیے بھی انہوں نے اس کہانی کا چین کیا تھا اور اسے تب بہت پاتھک ملے اور بہت زیادہ چرچت اور پرشن ست ہوئی اور اس کے بعد جو سمیں گزرتا گیا اس کے بعد کہانی جیسے میرے پیچھے ہی لگی رہی پورے ٹائم میں بہت سالوں بعد گوالیر سے ایک فون آیا اپنا نام بتایا کہ میرا نام سربی پانڈے ہے اور وہ میری تلاش کر رہی ہیں نیلی بندی کہانی کی وہ تلاش کر رہی ہیں اور اچانک ان کو میرا فون نمبر ملتا ہے اور وہ مجھ سے ملنے آتی ہیں اور جب وہ ملنے آتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ اس کہانی نے ان کے جیون میں جو بلکل ان کا جیون بلکل نراشا کے گھیروں میں تھا کچھ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی گھٹت ہوا تھا تو وہ اس کہانی نے ان کو جیون کا حوصلہ دیا اور آگے بڑھایا اور بہت سارے ان کے جو ویچار تھے اپنے جیون کے پرتی اس کہانی نے ان کو بدلا یہ میرے لیے بہت بڑی اپل 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 بزکار سے بڑھ کر ایک پاتھکا کا جیون اس کہانی کو پڑھ کر اگر بدلتا ہے اس کے بیشار جو میراشہ افساد میں چلے گئے تھے وہ اگر پھر جیون جی نہیں ہوگی اپنے کو پاتی ہے میرا لیکھن سچ دھنے ہو گیا اس دن اور اس دن پھر اس نے بہت کہانی کا وجن بڑھ جاتا ہے پھر بعد میں اس کا جیون راجل نے کیا اس کی پرستوطی کے لیے تو کافی سمیں انہوں نے اس پر ادھیان کیا آپ سب تیار ہوئے اس کو پرستوط کرنے کے لیے تو یہ کہانی آج ہمارے پرکاشک پیچ کے درشکوں نے بھی سنی اور مجھے بہت خوشی ہے راجل اس کہانی کو اس طرح پرستوط کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ہمیں بہت اچھا لگا اور ایک سشکتی کرن کے بہت سارے طریقے ہو سکتی ہیں لیکن ایک بڑا اچھا سامار جس کی طرف آپ نے اشرا کیا بس اپنے آتو مجھواز کی جو 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 بس تاریخ اور اچھا لگا ہمیں پڑھ کر بہت مزا آیا اور اگر بار پھر کوئی کہانی لے کر پھر سے ملیں گے بلکل آپ سب بہت 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 دھنیوا میرے سب شروطاؤں کو میرے سب میتروں کو جو جو یہاں جڑے ہیں سب بہت بہت دھنیوا کہ آپ یہاں آئے راجل جی پونم جی وان جی پون دھنیوا جی